اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اگر ہم اس کا سائز چھوٹا کرنا ہو تو یہاں سے ہم اس کو اس کے کارنرز پر بنے ہوتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے ایک چھوٹی کرنی ہو یا یہاں سے چھوٹی کرنی ہو پکچر ہمیں تو یہ چھوٹی ہو سکتی ہے ہماری پکچر اب مزید اسی پر میں ڈبل کلک کر کے دوبارہ واپس آتا ہوں اور یہ ہمارے پاس فرمیٹس اوپن ہو جاتے ہیں یہاں پر جس سب سے پہلے آتا ہے برائٹنیس ہمارے پکچر کی برائٹنیس کس طرح ہون چاہیے چون میں اس کو فارٹی پر کرتا ہوں تو یہ اس کی سارا جو برائٹنیس ہے یہ ساری اس طرح ہو جاتی ہے اس کو تھرٹی پر کرتا ہوں تو تھرٹی میں تھوڑی کم ہوتی ہے مطلب اس کی شائننگ زیادہ ہو رہی ہے نا اور اگر نارمل لو سے کرتا جاؤں تو یہ کم کرتا جاؤں شائننگ اس کی بہت کم ہوتی ہے اور اس میں جو کلرز ہوتے ہیں اس کی ڈارک ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو نارمل پر نارمل ہوتی ہے اب اس کے ایک کنٹراسٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہ کلرز کھو جو اس سائیڈ میں تو یہ ان کو کنٹراسٹ کرتا رہتا ہے دیکھ لیں اُباہرتا ہے ان کے کلرز کو اور ازر سے ان کے کلرز کو لو کرتا جا رہا ہے اب مزید اسی طرح اگر ری کلر کوئی اور کلر دینا چاہیں آپ کو ان میں سے یہ کوئی بھی کلر آپ کو مل سکتے ہیں آپ یہاں سے ان کو بھی کوئی سبی ری کلر دے سکتے ہیں تو اب یہاں پر مزید ہم آگے جاتے ہیں کمپریس پکچر پکچر کو اگر آپ نے کمپریس کرنا ہو تو یہاں پر اب لائے ٹو آنلی سیلیکٹڈ پکچر کر دیں تو یہ دیکھیں ہماری جو پکچر ہوئی کمپریس ہو جاتی ہے اب ہم نے کوئی چنز کرنا ہو پکچر کو чемز کرنا ہو تو یہاں سے ہم دوبارہ اسی پکچر کے ذریعے ہم دوبارہ کوئی اور پکچر یہاں پر اسی طرح کمپریس کی ہوئی لا سکتے ہیں کمپریس کی ہوئی اگر ہم نے ری سیٹ کرنی ہے پکچر میں جتنی بھی ہم نے اپلائی کی ہوئی تو کنٹراسٹ ساری کوش ساری ری سیٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح مزید ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پر ای فریمز پیرا آتی ہیں آپ کی آتی ہیں آپ کو پکچر اسٹائل مینجا دیتا ہے کوئی یہ دیتا ہے کوئی یہ والی فرائم میں آجاتا ہے کیس طرح آجاتا ہے آپ کس طور آجاتا ہے وہ دیکھ لیں تو یہ ہوتا ہے آپ نے فرمیڑت دینی ہو اسی طرح آگے ساتھ چلتے ہیں یہاں پر پکچر کیี้ ہوتی ہے ڈی کہ اگر آپ نے اسی پکچر کا کسی شیپ کے اندر تو یہاں پہ اب یہ کر دیں گے جس آپ کر لیں گے بونا ٹائپ بن چکی ہے اب مزید ہم اسی طرح اگر آپ نے اسی پکچر کو کسی اور چیز میں آپ نے یہاں پر ابھی میں اس کو سٹار میں رکھ دیتا ہوں تو یہ آپ کی پکچر سٹار میں آ جائے گی اب مزید اسی طرح کا آپ نے پکچر کو بارڈر دینی ہو یہاں سے بارڈر یہ آؤٹلوک دیتی یہاں سے یہ بارڈر آگر آپ نے اس کو دینے ہو تو یہ میں ابھی اس کو ریڈ بارڈر دے دیدouri تو یہ دیکھیں ریڈ بارڈر میں آپ کی پکچر کافی خوبصورت لگ رہی ہے اسی طرح پکچر کو اگر کوئی افیکٹس دینے ہو یہاں سے 3D روٹیٹس وایرا یہ کوئی بھی آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں 3D زیادہ تر یوز کرتے ہیں لوگ تو یہاں سے اگر آپ نے پکچر کو اس طرح دینی ہو یا کوئی بھی روٹیشن آپ نے دینی ہو کسی طرح کی بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے پکچر کی ہائٹ ورث کو زیادہ کرنا ہو تو یہاں سے بھی آپ تک آپ سکتے ہیں اگر یہ سکیہ نہیں ہے اس ڈیو آرے ہیں پیکچر گھوم جاتے جورا ہمؑ Recent اسی طرح ہم مزید آگے چلتے ہیں تو یہاں پر ایک اور pessoas対 here اور میں جو ہی گیلری ہوتی ہے سکتے صرف ایک اپنے متعلی سے کسی بھی قسم کی پکچر آپ نے لینی ہو تو یہاں پر جس میں اس کو کرتا ہوں کمپیوٹر یہاں پر میں اس کو کمپیوٹر کمپیوٹر دیا اور یہ اس کو دے دیتے ہیں سپورٹس پر کلک کیا تو یہ سپورٹس ہے ریلیٹیڈ اس نے مجھے دے دی پکچرز یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ پکچر انزیٹ ہو جائے گی اور جس طرح مردی آپ یہاں پہ جس طرح اس کے فرمیٹنگ ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح اسی پکچر کے آپ دے سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اب اسی طرح دوبارہ ہم آتے ہیں تو یہ شیپس ہوتی ہیں کچھ یہاں پر آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہ شیپس آپ نے کوئی سی بھی اگر آپ نے دے نہیں ہو آپ ہی میں ایرو کو دیتا ہوں ایرو اگر آپ یہاں سے آپ نے ماؤس کو ڈراغ کرنا ہے یہاں سے تو اگر آپ اس کو صحیح لانا چاہیں مطلب ایک لائن سیکنس میں لانا چاہیں تو اس کو شیفٹ پریس کریں گے شیفٹ پریس کر کے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں آپ کی لائن بلکل سیدھی ہوگی دیکھ لیں آپ کی لائن بلکل ایک سیدھی آ رہی ہے اور جو ہی اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ اس کے کلرز آ جاتی ہیں اس کو کوئی سابی کلر دے سکتے ہیں یہاں سے تو اسی طرح یہ پر میں کلے تو ابھی میں یہ لیا اگر یہاں پر میں کر لے لیتا ہوں escreش یہ لے لیتا ہوں اور اس کو یہاں پر میں کل کر لیتا ہوں ڈراغ کرنے کے بعد یہاں دیکھ لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر اس کے ساتھ آ رہے ہیں اس کو آپ بڑا کرنا چاہیں تو بڑا بکا سکتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی ٹیکس پہ لائے رکھنا ہے تو رائٹ کلک کریں گے ایڈ ٹیکس کرنا ہے تو آپ نے یہاں یہاں پر لکھتے نہ ہیں کوئی بھی ٹیکسٹ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ ہمارا لکھنے ہو رہا ہے کوئی شب یا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر چارج کے بارے میں چارج کے بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو ایکزل میں بتاؤں گا کیونکہ چارج کا جو کہ ایکزل سے لنک کرتا ہے تو وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب اسی طرح آ گیا ہے ہائپر لنگ کسی لی ہو تھا ہمارا یہاں پر میں نے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹس تھیا ایمیل آپ نے لکھنی ہو مطلب یہاں پر آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ لکھنا ہو کوئی بھی ورڈ کی فائل آپ نے اگر لینی ہو تو یہاں پر جاسٹ آپ میجرے ٹائپ کر لیتا ہوں چلیہ یہاں پر میں تھوڑا سیس کو بڑا کر کے اس کے فونٹس سائز بڑا کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر میں لکھنا ہے ان سب کو میں ذرا ریموف کرلوں تاکہ ایدی لی جو ہم کام کر رہے ہوں وہ ہو سکے تو یہاں پر اس کا میں تھوڑا سائز بڑھا دیتا ہوں تاکہ اب میں یہاں پر لکھتا ہوں گوگل گوگل ڈاٹ کام میں نے یہ گوگل ڈاٹ کام لکھ دیا اب اس کو میں ایک لنک دینا چاہتا ہوں جو ہی میں اس پر کلک کروں تو یہ گوگل کی جو براؤزر ہے وہ اوپن کر دے یہاں پر انزیٹ پر آئے تو یہاں پر ہائپر لنک پر جو ہی میں نے اس کو سیلیکشن دی ہوئی ہے یہاں پر میں اوکی کر لیتا ہوں تو یہ اس نے گوگل دے دیا اب یہ بول رہے ایڈریس دو اس کا تو میں اس کو دیتا ہوں www.google.com میں نے اس کو ایڈریس دے دیا اب اوکی کر دیا تو یہاں پر میں جسٹس کو کنٹرول پریس کروں گا یہ خود بھی اس کو اوپر لے کر جا رہا ہوں تو وہ کہہ رہا ہے کنٹرول پلس کلک ٹو دی فالو لنک ٹھیک ہے کہ آپ کنٹرول اور کلک کو پریس کرو گے تو یہ آپ کو گوگل اوپن ہو جائے گا اب میں کنٹرول کو پریس کر کے یہاں پر یہ دیکھ لیں ایک ہائپر لنک کا نشان آ رہا ہے اور اوکی کر رہا ہوں تو یہاں سے ہم اپنے گوگل کو یہاں سے کوئی بھی لنک دے سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ورڈ کی فائل کوئی اگر آپ نے لنک دینا ہو یا کوئی بھی تو یہاں سے آپ بالکل ایزی لی دے سکتے ہیں اسی طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ہیڈر آتا ہے ہیڈر آپ یوں ساملے ایک پیس کا اگر ہیڈر ہوتا ہے ایک فوٹر ہوتا ہے اور ایک باڈی ہوتی ہے تو یہاں پر ہیڈر ہوتا ہے ہیڈر میں ہم کامن چیزیں اگر ہم نے لینی ہو اگر کوئی بھی پیس کو نمبر دینا ہو یا کوئی بھی اسی طرح کام کرنا ہو تو وہ ہم کام کر سکتے ہیں ہیڈر اور فوٹر میں تو یہاں پر میں اس کو یہاں پر اس کی ایزمپل آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس پانچ سو پیجز ہیں اور آپ نے پانچ سو پیجز پر نمبر بھی دینے ہو اور ڈیٹ بھی دینی ہو اور آپ کوئی چیزیں کامن ہو تو وہ آپ یہاں پر ہیڈر ایک اس پیج میں ایم ایس ورڈ کے پیج میں آپ سلیکٹ کریں گے مطلب ایڈ جیسٹ کر لیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ اٹومیٹکلی جتنے پیجز آپ اوپن کریں گے تو یہ ان کے ساتھ اٹومیٹکلی یہ کام کریں گی تو یہاں پر میں جسٹ ہیڈر پر کلک کرتا ہوں تو یہ اس نے بول دیا مجھے آپ ہیڈر کس قسم کا لینا چاہ رہے ہو تو میں اس کو بول دا ہوں جو بھی آپ دینا چاہیے یہاں سے تو آپ بالکل ہیڈر دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے کلک کیا تو اس نے ٹائٹل یہ دیکھیں اٹومیٹکلی لکھ لیا تو یہ دیکھ لیں یہاں پر اٹومیٹکلی ہمارا ہیڈر ہو چکا ہے نیچے فوٹر ابھی نہیں لیا تو اگر ہم مزید ہم میں کنٹرول پلس انٹر لوں گا تو ایک اور نیا پیج ہمارے پاس اوپن ہو رہا ہے ہمارے کنٹرول پلس انٹر تھے دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہر جگہ کاما نہیں رہ رہا ہے یہ دیکھ لیں پیج نمبر فور پہ ہوں میں تھری پہ ہوں ٹو ون یہ اسی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں ہیڈر آٹومیٹکلی یہ اس کے ساتھ ایڈیس کر دیا ہے اس نے اب اگر دوبارہ ہیڈر پہ آنا ہے تو ڈبل کلک کریں گے تو یہاں پر ہیڈر میں آپ نے کوئی چیزیں کرنی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں اگر اس کو آپ نے نمبر ویرہ دینا ہو یہ دیکھ لیں پیج نمبر یہاں پر اب میں اس کو یہاں پر نمبر دے رہتا ہوں یہاں پر میں اس کو ایکشلی اس میں میں نے ایک لیا ہوئے تو اسی وجہ سے یہ تھوڑا مسئلہ کر رہا ہے تو ہم اگر دوسر کوئی اور ہیڈر لے لیتے ہیں تو یہ ایزیلی ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا کام کرنا ہوتا ہے تو یہ یہاں پر ہم دوبارہ اگر ہم نے پیج لیا اوٹ سے ہیڈر لینا ہو سوری انزرٹ سے ہم نے اگر ہیڈر لینا ہو تو یہاں پر ہم کلک کریں گے تو مزید ہے یہ ہم یہ لے لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم نے لکھنا ہو ایکاونٹنگ ایکاونٹنگ کی بک ہے اور یہاں پر ہم نے اگر کوئی بھی اس کو دینا ہو 2007 یا کوئی بھی اس کا ایڈیشن دے دیں اور یہاں پر اس کو نمبر دے دیں آپ یہاں سے پیج کو نمبر دے سکتے ہیں آپ کرنٹ پوزیشن میں یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کو ون میں نے دے دیا اب میں نے اس کو ہیڈر دے دیا تو اب یہاں پر میں جتنے ہمیں کنٹرول پلس انٹر کر کے لے رہا ہوں یہ ایٹومیٹکلی یہ نمبر اور یہ چیزیں یہ تو ایکچلی کامن لی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں فائف کوش نے ایٹومیٹکلی ایڈجسٹ کر دیا ہے تو یہ ہوتا ہے پیج کا ہیڈر اب اسی طرح مزید ہم آگے چلیں تو یہاں پر میں ڈبل کلک کر کے دوبارہ واپس آتا ہوں اور یہاں سے میں فوٹر پر اگر کلک کروں تو یہ بھی ہم سے پوچھتا ہے کون سے فوٹر اپنے لینے پھر میں یہی تھری والے فوٹر لیتا ہوں اور یہاں پر میں اس کو کہہ رہا ہوں یہ میں نے ویسی کیا ہے اگر آپ مزید اس کو بیسٹ بنانا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو نمبر دے سکتا ہوں یہ دیکھ لیں اب اس کو میں نے ون نمبر دے دیا ہے ٹھیک ہے اب میں جتنے بھی انٹر کر کے نئے پیجز اوپن کر رہا ہوں نئے تو یہ دیکھ لیں اس میں اس نے فوٹر کو بھی دے دی ہے یہ فوٹر نمبر ٹو ہے ٹھیک ہے اور یہ اور یہ ہیڈر نمبر تھری ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہیڈر فوٹر میں ایڈر فوٹر دونوں میں انزرٹ کر سکتے ہیں تو اسی طرح آپ اگر یہ چیزیں نہیں دینا چاہتے ہیں سیمپل آپ ڈیر بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اور نمبرنگ ویرہ بھی انزرٹ کر سکتے ہیں اب مزید ہم آگے چلتے ہیں اور یہاں پر اگر یہ دیکھ لیں نمبر اگر آپ نے جس نمبر دینا ہو ٹاپ میں دینا ہو باٹم میں دینا ہو یہ آپ کو گائیڈ بھی کرتا جا رہا ہے آپ نے کس طرح نمبر دینا ہوتے ہیں اسی طرح ٹیکس باکس ہوتا ہے یہاں پر میں جو ہی کلک کرتا ہوں کوئی سبھی آپ نے ٹیکس باکس لینا ہے یہ دیکھ لیں یہ ٹیکس باکس ہو چکا ہے اور اس کو میں یہ ریموو کر کے یہاں پر کوئی سبھی ورڈ لکھ سکتے ہیں ڈاکومنٹ لکھ کر یہ اس کو مووپمنٹ اس کو کر سکتا ہوں اس کو چھوٹا بڑا بھی یہاں سے ہو سکتا ہے آپ ملکل ایزی لی یہ دیکھ لیں جس طرح مطبط پکچرز کے آپشن تھے اسی طرح اس کے بھی ٹیکس باکس کے بھی ہیں یہ اس کو شیڈو ویرہ آپ نے یہاں سے دینے ہوتے ہیں اب اسی طرح مزید ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ ٹیکس باکس کے بعد ہم یہاں پر ورڈ آرٹ ہوتا ہے جو بنے بنے ہمارے پاس ورڈز ہوتے ہیں ان کو آرٹ دیتا ہے آٹیفیشل کرتا ہے مطلب ڈیکوریٹ کرتا ہے تو یہاں پر کوئی بھی آپ لکھ لیں کوئی بھی نام لکھ لیں امیس آفیس لکھتی ہے میں نے اور یہاں پر میں اس کو کلک کرتا ہوں تو یہ جو آفیس ہمارے پاس لکھا ہوگا وہ یہاں پر امیس آفیس آ چکا ہے اس کو بھی ساتھ بھی اگر ہم اس کو ڈبل کلک کر کے یہاں سے میں اس کو یہ دیکھیں اس کو اگر یہاں سے ہم بڑا کرنا چاہیں تو یہ بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ وہ اسی طرح جس طرح ہم پکچر کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے ورد کو کارنر سے پکڑ کر تو یہ ہوتا ہے ورڈ آٹ اب اسی طرح ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے ڈراب ڈراب کیپ تو ڈراب کیپ کس لیے ہوتا ہے ڈراب کیپ اگر یہاں پر انگلیش کی کوئی پیچھے آ کر ڈی لکھ دیا ڈر لکھ دیا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں انگلیش میں جو میکزینز بیر آتی ہیں ان کے یہ دیکھ لیں یہاں پر آپ جسٹ آپ نے یہ ڈراب یہاں پر آپ نے لکھنا ہوتا ہے ٹی اور دی ہوتا ہے نا یہ ٹی ٹی یہاں پر ڈراب کیپ پہ آ جائیں گے تو آپ یہ ان میں سے آپ کو اس اپی لے سکتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کو بلکل ایزیلی مل سکتے ہیں ابھی میں اگر ایک کو یہ سوری یہاں پر میں اب یہاں پر ہم ڈراب کیپ لیں گے اس کو اوپر اس لیکٹ اس کو اوپر لے کر جائیں گے تو یہ ہمیں بتائے گا یہ دی ٹی اس طرح آئے گا اب اسی طرح ہم انٹر کریں گے دیر اس طرح آئے گا یہ آپ جو بی ٹی کے ساتھ شروع ہوتے ہیں تو ان کا تی آپ نے کر دینا اور باقی ادھر سے سٹارٹ کر دینا اسی طرح یہ ایکویشنز ہوتی ہیں اگر آپ میاد کا فرمولہ اگر اپنا نہ ہو تو یہ ایکویشنز آپ کو ایزیلی مل سکتی ہیں اور اب اسی طرح آگے ہم مزید پڑھیں تو یہاں پر اگر سیمبل سیمبل سنگی ہو تو یہ دیکھ سکتے ہیں اگر اس سے بھی مزید آپ سیمبل سنگی ہو تو یہ دیکھ لیں آپ کے پاس سیمبل انزرٹ ہو چکا ہو گا نارمل فان ٹیکس میں آ رہے ہے تو اگر آپ نے یہاں سے کوئی بھی لینا ہو یہ چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں اگر اس کو کلوز کرنا ہو تو مزید ہم انشاءاللہ نیکس لیکچر سے آگے بڑھیں گے تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ